بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف درانے عدد نکاہ کا کیس گواہوں پر جرہ مکمل کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ آج دن ایک بجے سنایا جائے گا سمات کے لئے بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل لائے گیا خاور مونکا نے مجھے زبانی طلاق سلاح صاحب اپریل دوزار سترہ میں دی اپریل سے اوگست دوزار سترہ تک میں نے اپنی عدد کا دورانیاں گزارا اوگست دوزار سترہ میں لاہور اپنی والدہ کے گھر منتقل ہو گئی یکم جنوری دوزار اٹھارہ گوبانی پی ٹی آئی سے ایک ہی نکاح کیا بشرا بی بی کا بیان سینئر سیول جج قدرت اللہ نے سمات کی جو چودہ گھنٹے جاری رہی لگتا ہے فیصلے پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی پہلی بار ایسے ٹرائل چلے جن میں صفائی دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی بیریسٹر گوھر خان کی ایڈیالا جیل کے باہر میڈیا ٹاک بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے آٹھ فروری کو گھروں سے نکلے ووٹ ڈالیں جب تک آپ کے پاس ریزلٹ نہ آئے پولنگ سٹیشنز پر رہیں رانوہ پی ٹی آئی کی گفتگو کیونکہ عدالت نے بلایا تھا عدالت پہ سچ بتانا تھا اور میں نے جو کہا سچ کہا سچ پہ بتایا کہ ایسا ہی ہوا یہ نکاح عدد سے عدد کے دوران میں ہوا جو دوسروں کو چور 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 کہتے رہے ہیں آپ کو توشہ خانہ میں بھی آپ کو چور ثابت کر دیا گیا آپ کے اوپر سائفر کے اوپر بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ مزاق کھیلا ہماری یوت کو آپ نے ایسا اکسایا ہے کہ آج ہمیں بچوں کو بٹھا کر ان کے لیے ان کو پیپ ٹاک دینا پڑتا ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا سٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑا جاتا سٹیٹ کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ سٹیٹ ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں آج وہ مانکہ صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی جو ایسی دکھ پری داستان سنا رہے تھے اس پر دکھ ہوتا تھا کہ ان کا گھر چھوٹ گیا ان کا گھر تباہ ہو گیا بطور کباب بیان دیا کہ عدد کے دوران نکاح ہوا دوسروں کو چور کہنے والے خود توشہ خانہ میں چور ثابت ہو گئے بانی پی ٹی آئی کو چوری کے جرم میں سزا ہوئی خواب دے کر اور ان کی تعبیر پر بڑے بڑے وزیر لگائے گئے پاکستان کے ساتھ گھنونا مزاک ہوا رانبا میں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی اور ان چودری کی میڈیا سے گفت گئے مہترم شباز شریف صاحب نے آپ کو صرف میٹرو بس پہ ٹرہا دیا ہے شباز شریف صاحب یہ فیصلہ باد صرف میٹرو بس نہیں یہاں آرنج لائن بھی ہونی چاہیے ہم انشاءاللہ وہ زمانہ واپس لائیں گے جب روٹی چار روپے کی تھی وہ دھڑنے کر رہے تھے ہم لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے سونا پچاس ہزار روپے تولہ تھا وہ دھڑنے کر رہے تھے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے ممی ڈیڈی نہیں اصل یوت ہمارے ساتھ ہے مخالفین کہتے تھے ایک روڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کسی کو نوکریاں گھر ملا ہم وہ زمانہ واپس لائیں گے جب ملک میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی ہم سچی بات کہتے ہیں جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا مخالفین جب دھڑنے کر رہے تھے تو ہم لوٹ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے اس وقت میٹرو بس اور اورنج لائن بنا رہے تھے شباہ شریف ایصل آباد والوں کو صرف میٹرو بس پر ٹرخانا چاہتے ہیں اس شہر میں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے نواز شریف کا دو بی گارڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب حکیم رانہ صلی اللہ علیہ نے ایسا علاج کیا ایسی حکمت دکھائی کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے اور فیصل آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خدمت میں کارکرتگی میں آپ کی خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے ہرانے کا خواب دیکھنے والے کئی آئے کئی چلے گئے نواز شریف یا موجود ہے آج نون لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی ہم عوام کی خدمت میں مقابلہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں خدمت میں کیا کوئی نون لیگ کی ٹکر کا ہے نواز شریف کو تین بار نکالا گیا مگر انہوں نے ملکی سلامتی کو دعو پر نہیں لگایا نکالنے والے آج خود کہیں نظر نہیں آتے حکیم رانس ناولا نے مخالفین کا حیثہ علاج گیا اب بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے چیف آرگنائزر مسلم اگنون مریم نواز کا خطاب قوم کے بیٹو اور بیٹیو سن لو پھر انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کچھ فیصل آباد میں انشاءاللہ ان نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام اور وہ وظیفت تعلیمی وظیفت دوبارہ شروع ہوں گے یاد رکھنا انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا فیصل آباد میں آپ نے آٹھ فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے ہیر پھر پہ نہیں شیر پہ آٹھ فروری کو ہیر پھر پہ نہیں شیر پر مہر لگانی ہے اللہ نے موقع دیا تو فیصل آباد کو میٹرو بس کا منصوبہ دیں گے نواز شریف کو ووٹ دو گے تو نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کریں گے شہر میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے صدر مسمیق نون شہباز شریف کا اعلان ہم صبح سن میں سلامتاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہے ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی وہ زند میں بھی یہ نفرت اور سیاست کی جو بیج ہے وہ بھونا چاہ رہے ہیں میں آپ کا وزیراعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو تفن کروں گا تختے لاہور کی لڑائی کا بوج عوام اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ نفرت اور تقسیم کے بیج بونا چاہتے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے سازش کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ناکھپے ناکھپے نوازشریف ناکھپے بطور وزیر خارجہ ساری دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا سندھ میں بیس لاکھ گھر بنا رہے ہیں وزیراعظم بن کر غربت مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا جیرمیٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شکارپور میں خطاب بلوچستان کے علاقے مچ میں دہشتگردوں کے خلاف کلیرنس آپریشن تین روز میں چوبیس دہشتگرد حلاق مچ اور کولپور کمپلیکس میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا میابی سے مکمل دہشتگردوں کو موثر آپریشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا آئی ایس پی آر ہلکار شرہید دیگر شہدہ میں دو سپیلین افراد بھی شامل دہشتگرد حملے 29 اور 30 جنوری کی رات کیے گئے